بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم شابان میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے یکم شابان المعظم کے حوالے سے درود پاک کا وزیفہ شیئر کر رہے ہیں شابان المعظم چونکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندی کا ماں ہے اسی لئے اس ماں کی عبادت کا بہت عجر و ثواب ہے اس مبارک ماں میں آپ نے جو جو وزائف کرنے ہیں ان کی ویڈیوز ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بار وزیٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے تو ناظرین ماہ شابان میں درود پاک پڑھنے کا بے انتہا عجر ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکشارت فرماتے ہیں کہ ماہ شابان المعظم میں جو کوئی تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا باروزِ حشر اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی ناظرین یکم شابان کو سارے دن میں کسی بھی وقت آپ باوضو ہوں اور اپنی جائز حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی صحبی درود پاک کم از کم تین ہزار مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ تلاوت کریں اس کے بعد اپنی جائز حاجات کے لیے بارگاہِ الہی میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کی برکت سے آپ کے دل سے نکلی ہر جائز دعا قبولیت کا یقینی درجہ پائے گی اور اس درود پاک کے فیض سے اللہ اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی آپ پر راضی ہوں گے جس کے نتیجے میں آپ کو بے انتہا عجر و سواب بھی عطا ہوگا اور زندگی میں حائل ہر رکاوٹ بیماری پریشانی اور غم سے نجات اتا ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کسی بھی مجبوری کی بنا پر یہ وظیفہ تین ہزار مرتبہ تلاوت نہ کر سکیں تو یکم شابان سے تیس شابان تک تین سو بار یا پھر تیس بار روزانہ تلاوت کر سکتے نہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس مبارک ماہ میں آپ پر دھیڑوں رحمتوں کا نظم کرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ